محمد عمران خان صاحب کی تاریخ تھی جو ٹیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوپ کی دیویجن بینچ کے پاس لیگنی تھی بارہ بجے کا ٹائم تھا بارہ بجے سے ہم کونے دو بجے تک بیٹھے رہے اور پسینے میں شرابور ہو کر بیٹھے رہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بالا عدالتوں میں وقت دیا جائے اور اس وقت کے برقس جو ہے یہ میجسٹریٹوں میں تو ہوا کرتا تھا کہ چیبر میں ریٹائرنڈ روم میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے تھے یا ٹی بی دیکھتے رہتے تھے ہائی کوٹوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا میں نے شکایت بھی برملا کی اگر سے چیبر جسٹر صاحب نے اس کی معذرت کی لیکن میں نے کہا جی یہ کرسی ختم ہو گئی ہے ہم آپ کی عزت کرتے تھے آپ کو ہمارا عزت بھی ملہوز ہونی چاہیے ہم پسینے سے شرابور ہو کر جو ہے یہاں دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے ٹائم دے کے ابھی دیا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ جیل میں جا دیا ہے انسپیکشن کرنے کے لیے اور اس میں لکھا ہے کہ خان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کیمرہ کیمرہ لگا ہوا تھا جو ان کو نہانے کی جگہ اور جو ان کو انخلاقی جگہ تھی وہ کھلی تھی کھلی تھی یعنی شرم آنی چاہیے ان کو کوئی بھی ہو صاحب کا وزیراعظم ہو یا کوئی بھی پریزنر ہو کیا اس کی آپ اس طرح سے پرائیویسی میں کیمرے نکال کے اس کو نہاتا دیکھیں یا وہ اپنا انخلاق کے لیے جائے اور آپ اس کی جو ہے اس طرح سے تصویریں کیمرے میں دیکھتے پھریں یہ آج تک نہیں ہوتا دنیا میں یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور پھر اس نے کہا کہ ایڈیشنل سجنجا نے رپورٹ دی ہے جو میں نے آج پیش کی ہے اس عدالت میں عدالت عالیہ میں اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے شکایت کی تنگی کی ساری اب انتظار کیجئے گا حکومت اس کو بیٹر کلاس دے رہی ہے جو سزا ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ ہے مشکتی سزا نہیں ہے سادہ سمپل امپریزنمنٹ ہے جو سزا دی ہے اور اوپر طورہ یہ ہے کہ اس کو بیٹر کلاس دی ہے اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کے مطابق دیتے ہیں وہ صاحب کا بزیر عالم ہے اور ایسی جگہ پہ اسے رکھا ہوا ہے جیل میں جو جانوروں لائک بھی نہیں ہیں جہاں رکھا جائے یہ جو ہے میں نے اس کو دی ہے بتائی ہے اس کو اور کل میں نے خان سے ملنا بھی ہے اس لیے کہ ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ضرور پلیز ملیے گا تو میں نے آج ان کو بتایا ہے جو چیز صاحب نے اجازت تو دی ہے آج جب شروعات ہوئی بیعث کی تو وہ وکیل صاحب آگئے ایک مدعی کی پتہ نہیں اس کے لیے کون اندظار کر رہا تھا مدعی کے وہ وکیل صاحب وہ ہیں جو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں جو وزیر قانون کے اور ماشاءاللہ وہ شروع دن سے پہلے دن سے وہ وکیل ہیں مدعی کے پہلے دن سے الیکشن کے اس سارے ٹرائل میں موجود ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے جج صاحب نے کہا بھئی تم تو خود بیچ میں رہے ہو دو آف سے چاہیے مجھے میں نے کہا سبحان اللہ جب ہم نے مخالفت کی تو کہتا دس دن دے تو پھر میں نے کہا جناب جج صاحب بہت اولیاء اس دن جب میں نے پہلے دن آپ کو بحث کی تھی آپ نے اپیل سماعت کے لیے منظور کی تھی اسی دن آپ کو موصل کر دینی چاہیے تھی سزا پھر بھی آپ نے بوجود نوٹس دیا شارٹ لیٹ کے لیے اور وہ تب اس لیے نہ لگ سکا کہ آپ بوجود علالت چیف جسٹس صاحب بیماری کی وجہ سے عدالت نہیں کر پا رہے تھے جس وجہ سے تسال ہو کر آج لگی تھی میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ آپ بیری زندگی کا حق مجھ سے چینہ لیں جو اللہ کے ہاتھ دی ہوئی ایک انام ہے انسان کو اور آئین میں اس کا تعفض کیا گیا ہے آئین میں اس کا تعفض کیا گیا ہے اور یہ ہر دن ہر لمحہ جو میرا گزر رہا ہے یہ میری زندگی سے کاٹ رہے ہیں جس کا کسی دنیا میں کسی شخص کو کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے اور میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ حساد کی سب سے بڑی جڑ اس سارے گناہ کی جو ایک شاخصانہ ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان جز نے یہ فیضلہ دیا کہ عمران خان جو ہے 62 63 1 پی میں یہ رسکوالیفائی ہو گئے ہیں یہ لاہل ہو گئے ہیں اور آگے لکھ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے فوجدائری مقدمہ بھی قائم کیا جائے اچھا اب اندازہ کریں کہ وہ آرڈر جہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور اس میں ایڈمیٹ ہو گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ کوئی اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اس کے پاداش میں اور دیکھیں کتنے کھلے ننگے طور پر اس کا پروسیکیوشن بھی ہوئی اور سزا بھی ہو گئی اور پھر میں نے کہا جی آپ جوری جورسٹکشنل ان کپیسٹی ہے اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا ایڈیشنل سیشن جائچ کو یہ کیس سننے کا اس لیے کہ سیکشن 193 سی آر پی سی کہتا ہے کہ کوئی سیشن کورٹ کوئی سیشن کورٹ براہ راست کوئی کیس نہیں سن سکتا وہ میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے میجسٹریٹ ریفرل کرتا ہے 193 میں کوٹ اور سیشن اجر ہو اور میں نے دوہزار بائیس سپریم کورٹ منتلی جیدو کا حوالہ دیا اگزیکٹ اسی نکتے پر اگزیکٹ اسی نکتے پر انہوں نے سیشن کے آرڈر کو سیڈر سائیڈ کر دیا اگزیکٹ اسی پر تو پھر میں نے کہی یہ تو سارا ٹرائلی جو ہے رہ رائیمی ہے اور یہ اس کی سزا جو ہے وہ کل ادم ہے اور یہ لون ایسٹ ہے پھر میں نے کہا یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ جو مدعی کیا گیا ہے کہ دیسے الیکشن آفیسر وہ وہ کرے نہیں تھا سکتا کمپلینٹ جو ہے یہ الیکشن ایکٹرکٹ ہے کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلینٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے یہاں سیکٹری الیکشن کمیشن سیکٹری الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نہیں ہے سیکٹری وہ ایک ملازم ہوتا ہے وہ کمپلینٹ جو ہے کر رہا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی ڈیلیگیشن ہے سیکٹری جو ہے وہ دیسٹرک الیکشن آفیسر کو دے رہا ہے اور دیسٹرک الیکشن آفیسر جو ہے کمپلینٹ کر رہا ہے تو یہ کمپلینٹ ہی جو ہے ان کامپیٹنٹ ہے یہ ناقابل ہے یہ ایک رددی کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی کاربائی نہیں ہو سکتی تھی اور پھر میں نے کہا جی اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایک سو بیس دنوں کے جو ڈیکلیریشن جو فارم یہ مجھے کوئی توشے خانے کی سزا نہیں دی گئی یہ سزا اس کی دی گئی ہے کہ آپ نے جو ڈیکلیریشن دیا ہے ہر ایم اے نے دیتا ہے میں خود دس سال دیتا رہا ہوں 31 دسمبر کو دینا پڑتا ہے اور وہ تیس دیون پچھلے سال کا جو آپ کے محاصل ہوتے ہیں جو آپ کے ایسٹس اور لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں اس کا آپ ایک بشوارہ دیتے ہیں الیکشن کو آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس دیکلیریشن سے ایک سو بیس دنوں کے اندر ایک سو بیس دنے سے اندر جو ہے کمپلینٹ ہے یہاں تو کئی سالوں کے پاس کمپلینٹ ہو رہی ہے تو یہ زائد المیاد بھی ہے تو میں نے کہا جی میرٹ کو بھول جائیں میرٹ بھی اگر جائیں گے تو اس میں بھی میں نے ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے دھیلے کی اس میں کوئی ایسی نہ تو خلانے کا معاملہ مورد ہے اور پھر میں نے خاجہ آصف کے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا خاجہ آصف جو بڑا دہنتر بنتا ہے اس وقت وہ ملازم تھا ملازم تھا یو اے ای میں اور ہما وقت ملازم تھا فول ٹائم ملازم تھا اور تنخواہ لیتا تھا جب وہ یہاں دیفنس منسٹر بھی تھا جب فورن منسٹر بھی تھا اور اس کو جب نااہل کیا ہائی کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر اس کو جو ہے کر دیا کہ جی وہ ہر نااہلی ہر چیز کی جو ہے اندلاج ذکر نہ کرنا ڈیکلریشن میں وہ کرپشن نہیں ہوتی ہے ڈیکلریشن میں اگر کوئی کرپشن سے حاصل کیا ہوا پیسہ ہو یہاں تو کوئی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اگر توشہ خانہ کا سارا کیس بھی لے لیں کرپشن تو ہے ہی نہیں مربجہ وقت کے مطابق پیسے دے کے خان صاحب نے لیا جو اسیسمنٹ کی سرکاری اسیسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی الیمنٹ تھا ہی نہیں تو میں نے کہا یہ آپ دے لیں اور یہ میں ایک دن بھی ایک دن بھی میں آپ کو تاریخ دینے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ سے یہ نہ سنوائے جائیں کیونکہ آپ نے جتنے فیصلے کی ہیں جتنے فیصلے کی ہیں آپ نے سارے عمران خان کے خلاف فیصلے کی ہیں اور جب آپ منجور بھی کرتے تھے تو پھر اسی کے پاس واپس بیج دیتے تھے کبھی آج تک ہوا ہے کہ نگرانی ایکسپٹ کی جائے اور پھر اسی کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو جو فیصلہ آلیڈی دے چکا ہے دو مرتبہ یہی کیا گیا اور پھر پھر میں نے کہا جی کہ اگر آج آپ ملطلی کریں گے تو پھر آج حجہ حرس نہیں آیا کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ ہوں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ سے نہ سنوائے جائے اور آپ اس لیے کے باعث دیں ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ جب اس کی ڈیفنس عمران خان کی سٹرائک آف کی گئی ہے صفائی دینے کا موقع اس کو بند کر دیا گیا ہے وہ اس کی جب ہم نے نالش کی تو آپ نے نوٹس دیا نوٹس دے کہ آپ نے پروسیڈن سٹے کیوں نہیں کی اب کیا ہوگا وہ رویزن پرینڈنگ یہاں پڑی ہوئی ہے تو کیا رویزن اس کا کیا اچار بنائیں گے اچار بنائیں گے آپ نے اس کو تو انام دے دیا اس ایڈیشنل سیشن جاج کو اگلے ہی دن لندن میں بھیجا گیا ہے ایک کو ریموو کر کے جس کا نام جانا تھا جس نے اس کا نام ہٹا کر اس کو انام کے طور پر بھیجا گیا ہے لندن میں اور لندن میں وہ وصولی کرنے کیا ہے عمران اس سے نواز شریف سے اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لنچ یا ڈینر یا جو بھی یہ کر رہا ہے تو کیا اس طرح سے سرزائیں کی جائیں گی اور یہ جو ہے کیا بنانا ریپبلک بنا دی ہے تو میں نے کہا کہ جی آج سے ہمارا پھر جو ہے ہم بھی پھر جو چیزیں نہیں کہنا چاہتے تھے عدالت کی تقریم عدالت کی تازیم اس تقدس اس ادارے کے تقدس کے طور پر تاکہ دنیا تماشا نہ دیکھے پھر سوری میرے ہمارے اوپر پریشر جو ہے کلائنٹس کا بھی ہوتا ہے آج ہی آپ فیصلہ کریں بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا میرے حق میں کریں جو کرنا ہے آج آپ کریں اور چھے مہینے تو صدر نے چودہ آگست کو معافی دے دی ٹھیک ہے تین سال ساری سزا ہے سپریم کورپ کے بے بہا فیصلے ہیں کہ یہ شورٹ سینٹنس ہے اور اس نے سزا جو ہے میشہ انگے ریزی ہوگی ہے اور وہ جو ہے پھر بھی اس کو دو دن دی ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے لیکن اب عامر فاروق صاحب اس لیے سن نہیں سکتے یہ کیسے کیونکہ ان کے جتنے فیصلے ہیں جتنے فیصلے ہیں وہ انہی ان کے فیصلوں کی وجہ سے اس نے سزا کیا تو کیا آپ ہم اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ اپیل سنیں گے کیا یہ اپنے فیصلوں کے خلاف خود اپیل سن سکتے ہیں وہ بھائی فیصلے تو آپ کے ہیں جو آپ نے بار بار اسے بھیجا کے فیصلہ کر ساتھ انہوں کے اندر فیصلہ کر تو پھر آپ ہی کے فیصلے آپ خود چنیں گے تو انہیں تو خود میں آج آپ کے توسط سے ہی ایک التجا کروں گا کہ بہتر ہے کہ اس کو اس کیس سے یہ اپنے آپ کو الہدہ کر لیں کیونکہ یہیں آپ کے ساتھی نے بڑا خودصورت یہ مجھے بتایا ہے کہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ کیسے اپیل سن سکتے ہیں اور یہ یہی ہے کہ انہی کے فیصلے انہی کے فیصلے اب یہاں کیا اپیل میں یہ اپنے فیصلوں کے خلاف سونے گا اسی طرح ہی اس طرح ہے جس resolve services click 놓灑 کو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے تم پھر تو پھر دوبارہ سونو اس ہی دوبارہ دودھری زبان یا اور اس کو تکل اتم کر کرا پھر کہتے ہیں تبارہ تم اس کو سنے گا تو اب اپنے ہی فیصلوں کے خلاف یہ یقینی بات ہے کہ میں صدا کروں گا کہ آپ ریف کریں اور کوئی اور بین اس کو سنیں تاکہ وہ جو سائل کا ہے جسٹس چھوٹ نہیں بھی دن پر ایٹ شوٹ بھی دن صاف صرف کرنا نہیں چاہیے صاف ہوتا ہوا نظر میں آنا چاہیے اور ہمیں کوئی انصاف کریں